کہ جنات جو ناپاک جنات ہیں جو شیعاتین ہیں ان کے ذریعے کام لیا جائے کیونکہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے بعض زفعہ جن کام کرتے ہیں تو ہمیں کام تو نظر آتا ہے جن نظر نہیں آرہا ہوتا کیونکہ اب یہ بھی ایک کام کا ایسا سبب ہے جو مخفی ہے اس لیے اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے جنات کیسے کام کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ جنات کے پاس لا محدود اختیار نہیں ہے جیسے انسان کوئی کام کرنے میں کسی سبب کا محتاج ہے تو ایسے ہی جنات بھی کام کرنے میں کسی سبب کے محتاج ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی ان کے پاس طاقتیں ہیں کہ جب چاہیں جو چاہیں بیٹھ کے کر لیں تو وہ کیا کرتے ہیں جنات جو ناپاک جنات ہوتے ہیں جو کافر جنات ہیں یا جو اسلام دشمن جنات ہیں یا انسانیت کے دشمن جنات جیسے انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں آپ ٹارگٹ کلر کو پیسے دے کے اس سے بندہ مروا دیں آپ ایکسیجنٹ کروالیں کسی کے ذریعے پیسے دے کے تو ایسے ہی جنات کو بھی خوش کر کے ان سے کام باز دفعہ نکلوایا جا سکتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا باز دفعہ ہوئے کر دیتنے ان کو خوش کیسے کیا جاتا ہے تو ایسے کام کر کے جو بہت برے اور بھیانک وحشیانہ کام ہیں کیونکہ شیطان انسان کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنا اور جہنم میں لے جانا چاہتا ہے تو یہ شیطان کی جو اولاد ہے تو یہ کیا کرتی ہے یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرو جو انتہائی وحشی ہو جس کی وجہ سے آپ پر جہنم واجب ہو جائے تو ہم آپ کا کوئی کام کر کے دے دیں گے تو اس کے لیے پھر جادوگر لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے شیعتین خوش ہو کے پھر جادوگر ان کو ایک میسج دیتے ہیں بساوقات اس میں پورے کامیاب ہو جاتے ہیں بساوقات پچاس فیصد کامیاب ہو جاتے ہیں بساوقات پچیس فیصد کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض لفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات ایک فیصد بھی کامیاب نہیں ہوتے یعنی کوئی یقینی اثر نہیں ہوتا اس کا اب وہ کام کیا ہیں وہ بڑے وحشیانہ قسم کے کام ہیں مثال کے طور پر آپ نے جادوگروں کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب لوگ جاتے ہیں جادوگر کے پاس کہ ہم نے میاں بیوی میں طلاق ڈلوانی ہیں جیسے کسی کو عشق ہو گیا کسی سے وہ طلاق ڈلوانا چاہ رہے ہیں تو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تو جادوگر کیا کہتے ہیں مردہ بچے کی ہڈی لے کر آو قبرستان سے اب معصوم بچہ ایسی چیز ہوتا ہے جس پہ ہر ایک کو ترس آتا ہے خاص طور پر وہ مر جائے اس پہ تو بہت ہی پیار آتا ہے اب آپ قبر میں گھس کے اس کی ہڈیاں نکال گلا رہے ہیں کہ ایک مرگی کا چوزہ لاؤ اور اسے کھڑا کھود کے زمین میں زندہ دفنا دو اب یہ جانور پر انسان کو رحم آتا ہے خاص طور پر مرگی کا چوزہ تو بڑا معصوم سا ہوتا ہے اس پہ دوڑا پیار سا آتا ہے اس کے اوپر تو یہ کیا کریں گے کہ ایک بڑا وحشیانہ عمل ہے تو آپ سے ایسے کام کرائیں گے جس سے آپ کا ضمیر مر جائے جب آپ اتنے وحشیانہ کام کرو گے آپ سے کہیں گے خون پیو آپ سے کہیں گے گندگی کھاؤ گوبر کھاؤ یہ جادوگر خود بھی یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں گوبر کھاتے ہیں یہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ لانڈی میں دو جادوگروں کے پھڑا ہو گئے آپس میں تو وہ بڑا عجیب لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی میں تانے کیا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو تو ایک کہہ رہا ہے تو کتنا بڑا جادوگر ہے مجھے پتہ ہے تو کتنا گوبر کھا تکتا ہے تو تو ایک پاؤ سے زیادہ کھائی نہیں سکتا اور دوسرا کہہ رہا ہے بھے تو کیا کھائے گا میں آدھ آدھ کلو گوبر کھا جاتا ہوں یعنی یہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہ گوبر کھانا گندگی میں پڑے رہنا ہر وقت یعنی وہ کام جو انٹی اسلام ہے اور بڑے وحشیانہ قسم کے کام ہے زندہ بچے کو دفن کر دینا یا بچے کی ہڈی نکال لینا یا مردوں کے ہڈیاں نکال لینا مردوں کا گوش کھا لینا اس قسم کے انتہائی جب وحشیانہ عمل کیے جاتے ہیں تو جو جنات اور شیعاتین ہیں وہ ایسے آدمی سے خوش ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو وہ پھر ان کو کوئی میسج دے دیتا ہے میسج میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہیں لوگ یہ کام کرنا نہ شروع کر دیں تو میسج میں کسی بھی طرح سے ان کو میسج دے دیا جاتا ہے جنات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے چاہتا کیا ہے تو پھر جنات وہ کام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے تو اب جب جنات اس بندے کو نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں تو بندے کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے مگر اس کی لوجک سمجھ بھی نہیں آ رہی ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں اس کے سب کچھ ٹھیک ہے پتہ نہیں کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جنات کے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اور وہ جنات کسی نے بھیجے ہوتے ہیں تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کیونکہ یہاں بھی ہمیں اثر نظر آ رہا ہے ایک چیز کا مگر اس کا سبب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی سائنٹیفک لوجک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ بھی ایک قسم ہے تو یہی والا جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا یہودیوں نے کیا تھا جنات اور شیعتین کے ذریعے تو یہ جو جادو ہے چاہے وہ دوسری قسم کا ہو یا پہلی قسم کا یہ جو شعبدے والا جادو ہے نا ایک قسم میں نے بتائی کہ شعبدہ نظر کا دھوکہ یہ والا جادو تو سب پہ ہوتا ہے کوئی بھی ٹرک سیکھے اور ایسے نظر کا دھوکے سے کوئی کام کرے یہ تو سب متاثر ہوتے ہیں جیسے یوٹیوب پر کلیپ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ رومال سے جناب اس نے کبوتر نکال کے دکھا دیا تو یہ تو ایک ٹرک ہے اس میں تو آپ متاثر ہوں یا نہ ہوں وہ تو چونکہ ایک ایسی ٹرک ہے جس سے سب متاثر ہوتے ہیں یہ اثر تو سب پہ ہوتا ہے اور اس اثر کا نقصان نہیں ہوتا بس تھوڑی سی کلیپنگ ہو جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں بڑا کمال کیا آپ نے بتا نہیں کیسے کر کے دکھائے تو یہ والا جادو تو اتنی خطرناک چیز نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے اس صورت میں کہ جب آپ واقعی کسی کو دھوکہ دے رہے ہو اس سے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو اگر کسی کو آپ اس سے نقصان نہیں پہنچا رہے محضر ایک کھیل تفریقے طور پر آپ دکھا رہے ہیں اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ صرف ایک یعنی شعبت بازی ہے ایک ٹرک ہے تو یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لہٰذا یہ اس جادو میں داخل نہیں ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور جس پر بہت زیادہ وعیدیں ہیں تو وہ حرام جادو کون سا ہے وعیدیں کس پر ہیں وہ دو قسم کا جادو ہے ایک مسمرزم والا جس میں جیسے وہ سامل نے کیا کیا مٹکہ لاکے دکھا دیا اور دھڑام سے وہ کر دیا وہ والا جادو حرام ہے اور یہ تیسری قسم کا جادو حرام ہے جو جس میں جنات کے ذریعے کام لیا جاتا ہے یہ تو میں نے جادو کی تین اخصام آپ کے سامنے بیان کی اب میں جادو کی ایک اور حقیقت بیان کرتا ہوں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے دو مسئلے میں اس بارے میں بیان کروں گا نمبر ایک کیا جادو واقعتاً بہت زیادہ معصر چیز ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے بچنا چاہیے بہت احتمام کرنا چاہیے ایک بات تو یہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج بہت لوگ جادو سے ڈرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے لوگ کہتے ہیں یار کسی نے کچھ کیا ہے ہمارے گھر پر بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی یار کچھ ہوا ہے جادو عدو ہے ہمارے پر آپ کو روزگار نہیں مل رہا تو بھئی کچھ چکر ہے کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے تو میں اس مسئلے کو ذرا واضح کروں گا دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ کیا جادو کے ذریعے کسی شئے کی حقیقت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یعنی کیا جادوگر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سونے کو وہ چاندی بنا دے پتھر کو وہ سونا بنا دے یا انسان کو وہ جانور بنا دے یعنی ایک چیز کی حقیقت ہی چینج کر دے کیونکہ آج لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جادوگر بہت کچھ کر سکتا ہے تو میں اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ بھی روشن ڈالوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ جادو ہے اور یہ منتر سے اور جادو کے زور سے لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے جادو کا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو یقین آ جائے اور یہ بات دلائل کے دنیا میں بالکل واضح ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے کیونکہ آپ کو ذرہ برابر بھی جادو کے علم سے مناسبت ہوتی تو آپ اپنے اوپر جادو نہیں ہونے دیتے جادوگر کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ جادو کی شرارتوں کو سمجھتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریعت میں کامل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہیں دیا